رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام پر ہے مگر بازاروں میں خریداروں کا رش نظر نہیں آرہا اس حوالے سے بازاروں کا حوال سنا رہے ہیں ٹنڈو الہیات سے امتیاز حسین اس رپورٹ میں رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے لیکن نیت کی خریداری کے لیے بازاروں میں وہ رش دیکھنے میں نہیں آرہا جو ہر سال اس موقع پر ہوتا ہے اور جو لوگ بازاروں میں خریداری کے لیے آرہے ہیں وہ بھی قوت خرید نہ ہونے کے باعث بغیر کچھ خریدے بازار سے خالی ہاتھ سلوٹ رہے ہیں مختلف بازاروں کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عید کے موقع پر لاکھوں روپے کا سامان فروک کرنے کے لیے اسٹراک کیا ہوا ہے لیکن اب تک دس فیصد بھی فروک نہیں ہو سکا ہے ہول سیلروں کا قرض دینا ہے لیکن دکانوں میں مال بھرا ہوا ہے اگر یہ نہیں بکے گا تو کہاں سے ہول سیلرز کو رقم دیں گے جس کے بنا پر دکاندار سخت پریشانی کا شکار ہیں بڑی تعداد میں دکانداروں کے مال کی انہیں پونے دام و فروک کے لیے سیل بھی لگائی ہوئی ہے لیکن سیل کا لالت بھی خریداروں کے متوجہ کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے دوسری جانب بازار میں خریداری کے لیے آنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال ہر چیز کے ریٹ ڈبل ہیں اگر بچوں کے لیے کپڑے لیتے ہیں تو بڑوں کے لیے نہیں لے سکتے اگر بڑوں کے لیے لیتے ہیں تو بچوں کے لیے نہیں لے سکتے ہر چیز پر مہنگائی کی آگ لگی ہوئی ہے دوسری جانب ایس ایس پی تندولیہ خالد مصطفیٰ کو رائی کا کہنا ہے کہ پولیس نے ماہ رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات لیے ہیں بازاروں میں جگہ جگہ پولیس ایل کارڈھوٹیاں دے رہے ہیں اور کرمنل لوگوں کے خلاف پولیس بھرپور اقدامات لے رہی ہے جس کے باعث علاقے میں کرائم کی وعداتیں نہ ہونے کے برابر ہیں گزشتہ سال بارشوں اور سیلاف کے باعث تباہ ہونے والی عوام ایک سال گزرنے کے باوجود تحال اسی برحالی کا شکار ہیں اور بازاروں میں خریداری نہ ہونا اس بات کا واضح ثبوت ہے حکومت کو چاہیے کہ فل فور مانگائی کو کنٹرول کر کے غریبوں کے لیے اس عید پر خصوصی پیکج کا اعلان کرے کامرامین ٹیم کے ساتھ امتیاد حسین سچ ٹی وی نیوز ٹندو لیہ